کیا کرتے تھے باروچہ جو ابراہیم علیہ السلام کے والد ہونے کے حصے سے ملتی ہے آپ کے زندگی سے وہ یہ کہ بہو بیٹا ہے بیٹے کے لیے دعا بچپن حفاظت کے لیے دعا کھانے میں برکت کے لیے دعا سمرات کی دعا نماز کی دعا آپ دیکھیں کتنا خیال لگتے تھے بہو کے جو ہے سابرہ شاکرہ ہونے کی خواہش اور کوشش کی آپ بہو بیٹا اسماعیل علیہ السلام کی جو بیوی ہے وہ صبر کرنے والی اور شکر کرنے والی ہو اس کے لیے آپ نے کوشش کی اور واقعہ پورا آتا ہے ابراہیم علیہ السلام بخاری کی روایت ہے لمبا واقعہ ہے اس کا ایک چھوٹا جمعہ تکڑا بیان کر رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام گھر آئے گھر آ کر دیکھا ایک عورت وہاں موجود تھی اسماعیل علیہ السلام کی گھر میں پوچھا کون ہے تو کہا میں اسماعیل کی بیوی ہوں کہا کیسا چلتا ہے وہ کہا برد چل جاتی ہے پریشان ہیں اسماعیل جاتے ہیں کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسماعیل آئے تو ان سے کہنا کہ اپنی چوکھٹ کو بدل دے اسماعیل علیہ السلام آئے کہا کوئی آئے تھے گھر تو کہا ایک بزرگوار شخص آئے تھے اسماعیل علیہ السلام بچانلی میرے والی تھی کہا کوئی حکم تو کہا چوکھٹ بدل دینا تو کہا میرے والی نے تم کو طلاق دینے کا حکم دیا ہے اس کیا دوسری بار آئے جب آپ دوسرا نکاح کر چکے تھے دوسری بار آئے دوسری بار آنے کے بعد پھر ملے ملاقات ہوئی اس خاتون سے جو ان کی بہو تھی کہا کیسی چلتی ہے تو کہا بس جو ملتا ہے اللہ جو دیتا ہے بس گزر جاتی ہے کہا کیا کھاتے ہو تو کہا گوش کھاتے ہو کہا کیا پیتے ہو تو پانی پیتے ہو تو دعا دی اللہ برکت دین کی گوش اور پانی کے اندر اور کہا اسماعیل آئے تو کہنا اس چوکھٹ کو باقی رکھیں اسماعیل علیہ السلام آئے کہا کوئی آئے تھے گھر میں ہاں ایک بزرور شخص آئے تھے ایسے سے لگتے تھے پہچان لیا آپ کے والدیں کہا کوئی پیغام تو کھا ہے پیغام دیا چوکھٹ کو باقی رکھنا کہا اس کا مطلب یہ ہے میرے والد نے تم کو اپنے نکاح میں رکھنے کا حکم باقی رکھنے کا حکم دیا ہے تو بہو کے تعلق سے دے کتنے فکر منتے ہیں کہ بیٹا نبی ہے اچھا اس واقعے کو لے کہ کوئی غلط انداز سے مس انٹرپریٹ نہ کرے ایک بار ایک صحابہ آئے اور کہا میرا بیٹا نافرمانے میں نے کہا کیا نافران نہیں کرتا ہے تو بولے میں نے بولا طلاق دے دے بیوی کو دے رہا ہی نہیں بولے اسماعیل علیہ السلام اتنے فرمبردار تھے بولے بولتے دے دیا باپ کا حق ہے بولے کہ باپ جب بولے طلاق دے دی تو میں نے کہا بھئیہ باپ کا حق ہے ہی نہیں یہ تو شہر کا حق ہے طلاق دینے کا باپ کا حق کہا سے ہوا نہیں بولے ابراہیم علیہ السلام کی بولنے پر اسماعیل علیہ السلام دے دیئے تھے نا تو میں نے کہا تقوی پرزگار میں ابراہیم علیہ السلام ہے کہ تم اور تمہارا بیٹا اسماعیل علیہ السلام ہے کہ تم بولیں گے رومان لیں گا ارے وہ نبی ہے ابراہیم علیہ السلام وہی آتی ہے سیدھا وہ جانتے ہیں کہ اپنے بیٹے کے نکاح میں کس کا رہنا درستر کس کا نہیں ہے کیا تم میں وہ صلاحیت وہ دینداری کی بیسس پہ ہے نہیں بلے وہ روز کپڑے ہی دھوتی ہمارے تو بولے طلاق دے دو تو تم کو دھوبی کی ضرورت ہے دھوبی چینج کرنے کی ضرورت ہے بہو کی ضرورت نہیں چینج کرنے کی یا پھر دھوبی لاتے آپ نکاح کر کے اپنے بیٹے کا تاکہ وہ اچھے سے کپڑے دھو یہ ریزنز نہیں ہیں تو یہ واقعاتوں کو بیس نہ بنائیں اپنی من چاہیے باتوں کے لئے ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں کہ ایک نبی کی نکاح میں ایک ناشکری عورت نہیں رہ سکتی میں بھی یہ واقعہ اسماعیل علیہ السلام ابھی نبی نہیں بنے تھے تبکہ ہو ابھی نبی نہیں بنے تھے تبکہ ہو اس لئے کہ بہت سارے ایسی شخصیتیں گزری ہیں جو نبی نہیں تھی نبیوں کے ساتھ رہی وہ صحابیاں تھے صحابہ انہیں ایک بات نبی کا درجہ میں لاؤں گی جیسے مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یوشہ ابن نون کا رہنا وہ ایک صحابی تھے بعد میں یوشہ ابن نون نبی بنا دی گئے یوشہ جس کو ہم بولتے ہیں یوشہ ابن نون نبی بنا دی گئے لوت علیہ السلام کا صحابی ہونا ابراہیم علیہ السلام کا بعد میں اللہ نے ان کو بھی نبوت دے دی اور نبی بنا کے سوڈوم اور گومرہ کے طرف بھیج دیا وہ در چلے گئے نبوت مل گئے تو ایسا ہوتا ہے تو میں بھی possible ابھی نبی نہیں بنے تھے تو اسماعیل علیہ السلام کو پتا نہ ہو تو ابراہیم علیہ السلام لیکن جانتے ہو بیٹے کے لئے کیا درست ہو اور کیا نہ ہو نبی ہے وہی آتی ہے ٹھیک ہے ہاں دینی بنیادوں پر شریع بنیادوں پر والد اگر کہے بچے کو اور واقعہ میں شریع بنیادیں ہو تو بیٹا چھوڑ سکتا شریع بنیادیں لیکن یہ سب بنیادیں نہیں کہ میں کوئی پسند نہیں میں کوئی اچھین لگ رہی فلا فلا بہرحال یہ سمجھ جائے وانا یہ واقعہ کو لوگ مسکورٹ کرتے ہیں بہرحال تو بہت سابرہ ہو شاکرہ ہو صبر کرنے والی ہو شکر کرنے والی ہو اس کی خواہش بھی رکھی اور کوشش بھی کی سمجھ رہے آپ تو ایک والد کا کردار صرف بچے کی تربیت پر نکاب ختم نہیں ہوا وہ تو اس کے اپنی موت تک اپنے بچے کا خیال رکھ رہا ہے اور دہر سی بات اس کے بچے بھی ہو اپنے والدین کی موت تک دنیا سے جانے تک ان کا خیال رکھ اور دنیا سے جانے کے بعد ان کے غق جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں جو شریعت نے بتایا ہے بہرحال